اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر و لا تعصر و تمم بالخیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کل ہم نے اس میں اس کی تیسری پروپرٹی جنس میں مذکر مونس میں ہم نے حقیقی دیکھا تھا مذکر حقیقی بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اور مونس حقیقی بھی پڑھ لیا تھا کہ حقیقی میں یہ تھا کہ تمام مذکر نام حقیقی ہیں تمام مونس نام حقیقی ہیں اس کے علاوہ مونس الفاظ جن کا مذکر بھی ہو وہ بھی حقیقی ہے آج ہم مونس میں غیر حقیقی کو دیکھیں گے اس کیوں ہم نے تین کٹیگریز میں رکھا ہے تو چلیں آئیں اب ہم ان کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں بیار حقیقی معنیس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کیاسی معنیس یعنی علامتی معنیس وہ الفاظ جو ان حروف پر ختم ہوتے ہیں یعنی تائے مربوطہ پر اور یہ تقریباً 99.9% الفاظ ہیں جو تائے مربوطہ پر ختم ہوں تو ان کو ہم معنیس کے طور پر کرتے ہیں اور تھوڑے سے الفاظ ہیں جو علف مقدودہ پر ختم ہوتے ہیں اور تھوڑے سے الفاظ ہیں جو علف مقصورہ پر ختم ہوتے ہیں تو یہ ان کا کیا مطلب ہے آئیں ہم ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں تائے مربوطہ میں آپ دیکھیں کہ جیسے عابد سے ہم نے عابدہ بنایا زاہد سے زاہدہ شاہد سے شاہدہ صالح سے صالحہ تو یہ خواتین کے نام بھی ہیں اور لیکن ان کا مونس ان کا مذکر بھی ہے جس سے کہ ہم نے ان میں مذکر میں تائے مربوطہ لگایا تو وہ مونس بن گیا اسی طرح سے یہ دیکھیں ایسے الفاظ جن کے آخر میں علف مبدودہ آتا ہے علف مبدودہ کیا ہے کہ کسی بھی اسم کے آخر میں آنے والے یعنی اس کے مادہ حروف میں دو زاہد علف کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جن میں سے دوسرے علف کو تبدیل کر دیا جاتے ہیں یہ مد تین علف کے برابر پڑا جائے گا مثلا فالن کوئی بھی ایک لفظ ہے اور اس میں آپ نے علف مد آ اور عمزہ ایڈ کیا تو یہ یہاں سے فالاؤ کا وزن بنتا ہے مثلا تمام جو نام ہیں نا ان کی مونس جو ہے وہ اس وزن پر آتی ہے جتنے بھی رنگ ہیں کلرز ہیں کیونکہ رنگ کا جو مذکر ہے وہ افعلو کے وزن پر آتا ہے مثلا رنگ سرخ ہے تو ہم اس کو اگر وہ مذکر ہے مذکر کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے احمرو اور اگر مونس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو ہم کہیں ہم رہو یہی سے نام ہمی رہ نکلا ہے اس کا مطلب کیا ہے جیسے مذکر مونس کے ساتھ استعمال ہونے کا مثال کے طور پر یہ کتاب میں نے یوز کیا یہ مذکر ہے تو اس کے ساتھ میں کہتی ہوں سرخ کتاب تو میں کہوں ہوں گی احمرو کتابو ٹھیک ہے سرخ کتاب اب سیارہ جو ہے یہ گاڑی ہے یہ مونس ہے تو اس کے ساتھ اگر میں نے کہا سرخ گاڑی تو میں کہوں گی ہمراو سیارتو اسی طرح سے یہ مذکر نام ہے سفید اب یادو اس کا مونس جو ہے بیداؤ یہ یہاں پہ رنگوں کی لستی ہوئی ہے اور ان کے مونس جو ہیں ان کی لستی ہوئی ہے تو یہ جو کٹیگری ہم پڑھ رہے ہیں یہ صرف مونس کے لیے ہے یعنی وہ صفات جو فلاو کے وزن پر آئیں یعنی رنگوں کے جو مونس نام ہیں وہ اسی طرح سے وہ الفاظ جو علف مقصورہ پر ختم ہوتے ہیں یعنی کسی بھی اسم کے آخر میں آنے والا علف جس سے پہلے فتح ہو یعنی زبر ہو اس پر مد نہیں کیا جاتا یعنی اسے ہم کھینچ کر نہیں پڑتے تو یہ آپ دیکھیں یہ اس وزن پر ہیں فلاو کے وزن پر ہیں جیسے بشرا خسنا کبرا سگرا عزمہ خدا لیلہ یہ الفاظ جو تائی مربوطہ والے ہیں یہ فلی فلیکسبل ہیں یعنی مورب منصرف ہیں اور پارٹلی فلیکسبل علف مبدودہ والی الفاظ پارٹلی فلیکسبل ہیں مورب غیر منصرف ہیں علف مقصورہ والی الفاظ جو ہیں وہ نون فلیکسبل ہیں یعنی مبنی ہیں آجائے اب غیر حقیقی مورننس کے دوسری قسم کی طرف وہ ہیں سمائی مورننس یعنی جو سننے میں آتے ہیں اہلِ عرب کے مطابق اب یہاں پہ یہ ہے کہ اہلِ عرب کے مطابق یہ چند الفاظ ہیں جو کہ بس انہوں نے کہہ دیا تو ہمیں ماننا پڑے گا اس میں ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے ملکوں کے نام بھی سمائی ہیں شہروں کے نام قبیلوں کے نام جہنم کے نام ایسے اسمان جن میں جوڑے کا تصور نہ ہو اور نہ ہی ان کی آخر میں گولتا ہو انہیں ہم موننس سمائی کہتے ہیں یہ کچھ اسمان ہیں اور قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں اس کے لسٹ آپ کے سامنے دی ہوئی ہے اور چونکہ عرب جو ہیں وہ ان کو موننس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بھی انہیں موننس ماننا پڑے گا ان کا کوئی فارمولا بھی نہیں ہے ان الفاظ کو لے کر ایک کہانی بنائی گئی ہے تاکہ آپ کو اس کہانی کے ذریعے سے ان الفاظ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے وہ کہانی یہ ہے ایک حرب ایک حربن یعنی جنگ کے دوران فوجی اپنے خیالوں میں سماؤن یعنی آسمان پر ستارے کو دیکھ رہا تھا حتیٰ کہ شمسن یعنی سورج نکل آیا وہ جب اس خیال سے باہر آیا جتنے بھی الفاظ جو ہیں وہ ریڈ کلر میں دے جب وہ اس خیال سے باہر آیا تو اس نے محسوس کیا کہ مدان جنگ میں صرف وہی نفسن یعنی انسان تنہا رہ گیا تھا جو نارن آگ سے گرا ہوا تھا اسے شدید پیاس لگی تو اس نے پانی نکالنے والا دلون ڈول اٹھا کر محفوظ اردن زمین تک پہنچنے کی سبیلن راستہ بنایا چلتی ہوئی گرم ریخن ہوا میں پانی حاصل کرنے کے لیے وہ بیچانی سے بیرن یعنی کمے کو دون رہا تھا دورانے تلاش اس نے ویراندارن گھر کو دیکھا جہاں خمرن شراب سے برا ہوا کا سن پیالہ ملا اس کا دل چاہا کہ وہ ایک گھون پیلے مگر پھر جہنم دوزخ یاد آگی خوفِ الہی سے اپنی اس خواہش پر قابو پاتے اس نے شراب کو اپنی اسا یعنی لاتھی سے گرا دیا اور رویا خواب سے بیدار ہونے پر اس نے وضو کیا اس خواب دیکھ رہا تھا اور بیدار ہونے پر اس نے وضو کیا اور انہیں رب کے حضور شکر سجدہ بجا لائے کہ یہ محضِ خواب ہی تھا دوزخ کا یہاں پر ایک نام استعمال کیا تھا جہنم اس کے اور بھی نام ہیں ہوا کے بھی اور بھی نام ہیں اسی طرح سے جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا جگوں کے وہ ملک ہو جائے شہر ہو جائے اس کے جو نام ہیں اور وہ ہم نے ان کو ہم نے مورب غیر منصرف بھی رکھا تھا یہ چیزیں ساتھ ساتھ آپ یاد کرتے رہیں گے آپ کو آسانی ہو جائے گی تو پھر آپ کو بہت سارے نوٹس نہیں پڑھنے پڑھیں گے اس کے علاوہ جس طرح ہم نے یہ کہا تھا مذکر میں کہ وہ مذکر نام جو تین حرفی ہوتے ہیں تو اسی طرح سے وہ جگوں کے بھی نام جو تین حرفی ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ اسی طرح سے ٹریٹ ہوں گے فلی فلیکسیبل سمائی منص میں جسم کے وہ اضابی جو دو کی تعداد میں ہیں عرب انہیں منص کے خانے میں ڈال دیتے ہیں انہیں منص کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں مثلا ہاتھ آنکھیں پاؤں پندلیاں کان یہ دو دو کی تعداد میں ہیں اس لئے ہم منص کیسے لگاتے ہیں جیسے یہ کان ہے ازنن دو کان ہے تو اس کے ساتھ ہم نے حازے ہی لگائے جو کہ منص کی علامت ہے انفن اس کے ساتھ مذکر جیسے اسلو کی ہوئے حازہ انفن جبکہ کان کے ساتھ منص کی طرح ٹریٹ کیا گیا تو اسمائی منص میں وہ کہانی آپ نے دیکھ لی اور ان میں سے وہ الفاظ یاد کر سکتے ہیں یا انسانی جسم کے اضاب جو کہ جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں اب ہم اس کی تیسری کیٹیگری دیکھتے ہیں جمع مقصر کی جمع مقصر کے ایسے الفاظ جن کے آخر میں جمع کا علف یعنی علف آ رہا ہو اور اس کے بعد دو سے زیادہ زائد حروف ہوں مثلا مساجد یعنی مسجد سے مساجد اور علف آیا یہ بیچ میں آگے بھی لفظ میں بھی دیکھیں اور تیسرے میں بھی دیکھیں اسی طرح سے جن اسمہ کے آخر میں علف مبدودہ آئے مثلا آپ کے سامنے دیا ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ جمع مقصر میں آقل اور غیر آقل الفاظ جو سامنے دکھائے ہوئے وزنوں پر آ رہے ہیں وہ یہاں پر اس طرح سے ٹریٹ ہوں گے پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جمع مقصر میں غیر آقل اور بعض آقل جو ہیں الفاظ وہ مونس کے طور پر ٹریٹ کیے جاتے ہیں تو جو اس وزن پر خاص خاص آتے ہیں انہیں ہم مونس کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں یہ عدد کا چارٹ دیکھیں آپ کو کچھ یاد آگیا ہوگا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مفائلو کے وزن پر مفائلو کے وزن پر فالاؤ کے وزن پر اور افعلاؤ کے وزن پر آج ہم نے دیکھا کہ غیر حقیقی مونس میں ہم نے کیاسی سمائی اور جمع مقصر ان کو ہم نے اس میں ڈال کے تو وہ بھی جہاں پر تھے ان کو اس پوری کیٹیگری کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا آپ کے اپنے نوٹ کرنے کے لیے یہ اسم کا یہ والا چارٹ غیر حقیقی مونس والا چارٹ یہ الفاظ یا یہ کہانی ان کو نوٹ کر لیجئے آپ اور اپنے پاس ٹور کر کے رکھ لیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی ہم ذرا اپنی منٹل ایکسرسائز بھی کر لیں یہ مشک ہے اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ مونس اسمہ کی آپ نے نشاندہ ہی کرنی ہے اور ان کی ہم نے قسم بھی بتانی ہے مثلا جیسے یہ مسجد تھا تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مونس ہے ایسے یہ مسجد تھا تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مونس ہے ایسی طرح سے مدرسہ تن یہ مذکر ہے یا مونس ہے اب ظاہر ہے یہ مونس ہے اور پھر مونس کون سی ہے وہ غیر حقیقی ہے اسی طرح سے یہ پورا چارٹ آپ اس طرح سے کریں آپ کو انشاءاللہ اچھی پریکٹس ہو جائے یعنی فاطمہ حقیقی مونس ہے اسامہ حقیقی مذکر ہے اس کو پر بھی آپ ایک نظر ڈال سکتے ہیں اپنے فن کے لیے تھوڑی سی ماضی کی یاد داشت ہے خالت رفا نصب اور جر میں کچھ الفاظ دیئے میں ہیں انہیں بھی آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی